بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو سٹیم سکول میں ہوں محمد کاشف آپ کے سوشل میڈیا مارکٹنگ کورس کا کوچ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر وافیہ سے ہوں گے آج کے نیو ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ہمارا جو پچھلے ٹاپک تھا وہ ایڈوانس سیٹنگز کے حوالے سے تھا اس کے دو پارٹس ہم نے دیکھے پہلے پارٹ میں ہم نے کچھ سیٹنگز دیکھی تھی اور سیکنڈ پارٹ میں بھی ہم نے جو اس کی ریمیننگ سیٹنگز تھی وہ کلیر کی آج ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے یہ میں نے آپ سے سٹارٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم ایک لیکچر کریں گے جس میں ہم ڈیٹا کو دیکھیں گے جو ایڈز ہم نے لگائے ہوتے ہیں اس کا ڈیٹا کیسے کہاں سے دیکھا جا سکتا ہے اور جو آپ ارگینک پرموشن کر رہے ہیں اس کا ڈیٹا کیسے دیکھا جا سکتا ہے تو آج کا ہمارا لیکچر انسائٹس کو ڈیٹا کو دیکھنے کا ہے تو جو آج کا لیکچر ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا فیسبوک کا آخری لیکچر ہوگا اس کے بعد ہم ادھر پریٹ فارم کی طرف جائیں گے جس میں ہم انسٹاگرام ٹویٹر لنکڈین اور ادھر پیجز کو ہم سٹڈی کریں گے جو بھی آپ کے لیے اس کورس میں ضروری ہوں گے تو فیسبوک کے اوپر آج ہمارا یہ آخری لیکچر ہوگا اس کے بعد ایک لیکچر ہمارا فیسبوک کے اوپر پینڈنگ ہے وہ جیسے ہی موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ وہ میں آپ کے لیے ریکارڈ کروں گا جس میں ہم نے پیڈ ایڈ لگاتے ہوئے دیکھنا ہے پیڈ ایڈ کو لگا کے ہم نے دیکھ لیا ہے لیکن پیمنٹ ہم نے ٹرانسفر نہیں کی اس کو لائیو نہیں کیا تو ہم نے وہ چیز دیکھنی تھی تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے ایک لیکچر ریکارڈ کر دوں گا تو وہ دیورنگ کورس انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا وہ لیکچر بھی کسی دن تو آج کا لیکچر اس لیکچر کو چھوڑ کے جو ہم نے ایک پیڈ ایڈ لگانا ہے اس کے بعد اس سے علاوہ دیکھا جائے تو آج کا لیکچر ہمارا آخری لیکچر ہوگا فیسبوک کے اوپر تو آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیٹ فارم کا انٹرڈکشن کرتے ہیں آپ لوگ سکل سیکھ رہے ہیں سٹیم سکول سے سٹیم سکول ایک پروجیکٹ ہے ویبستی.org کا اور اس پروجیکٹ کا مقصد ہے آپ لوگوں کو سکل پروائیڈ کرنا ٹرڈیشنل سٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو سکل سکھائی جاتی ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر تاکہ آپ اپنی سٹڈی کے ساتھ ساتھ ان سکلز کو سیل کر کے آن لین ارننگ حاصل کر سکیں خود کو اپنی سٹڈی کو اپنے گھر کو آپ سپورٹ کر سکیں تو یہاں پہ نہ صرف کورسز کروائی جاتی ہیں آپ کو سکلز خواہ جاتی ہے بلکہ ویبستی کے ساتھ ہی اس کے دوسرے پلیٹ فارم ویجوب.org کے اوپر آپ کو جابز بھی پروائیڈ کی جاتی ہیں تو طریقہ کار بہت ہی سمپل ہے بارہا ڈسکس ہو چکا ہے ویبستی کے اوپر کورس کریں اپنا اگزام کلیئر کریں آپ کا اگزام کلیئر ہوتے ہی آپ کی پروائیڈ بن جائے گی وہ جاب کے اوپر اور وہ جاب کے اوپر آپ کو جابز ملنا شروع ہو جائے گی تو بہت ہی سمپل ہے بس محنت کریں محنت سے جو پہلا آپ کا پورشن ہے کورس کا اس کو کلیئر کریں اس میں اگزام کو کلیئر کریں اور دوسرے پورشن میں آپ آجیں یہاں سے آپ نے جابز کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں پہ پروائیڈ بنانی سخواہ دی جائے گی اور پھر آپ لوگ یہاں سے انشاءاللہ جاب حاصل کریں گے اور گھر میں بیٹھ کے کام کر رہے ہوگے تو آج کی لیکچر کی طرف آتے ہیں ہمارا لیکچر جیسے کہ فیس بک کے اوپر ہے اور آج یہ فیس بک کا لاس لیکچر ہوگا فیس بک میں میں نے یہاں سے پیج کو اوپن کیا یہ لیفٹ سائیڈ پہ ایچ پی وارٹر ٹکنالوجیز کے نام سے آج پیج کو میں نے چینج کر کے اوپن کیا کیونکہ اس پیج میں ایک رننگ میں ایڈ چل رہا ہے تو میں نے اس کا ڈیٹا بھی آپ کو دکھانا تھا تو یہ میں نے پیج ایچ پی وارٹر ٹکنالوجی یہ اوپن کیا ہوا ہے اسی کی اوپر میں نے آپ کو ڈیٹا دکھانا ہے تو ابھی یہ چیز آپ پہ کلیر ہو جانے چاہیے کہ میں کوئی بھی پیج اگر اوپن کرتا ہوں تو کونسپٹ وہی ہے چیزیں وہی ہیں کچھ بھی چینج نہیں ہوتا جس پیج بزنس چینج ہوا تو پیج کو آپ کو مینج کرنا آتا ہے نہ کہ آپ کو سوشل میڈیا مارکٹنگ ٹیم کو مینج کرنا آتا ہے جو ہم نے ایک پیج بنایا تھا صرف آپ کو اسے مینج کرنا نہیں آتا آپ کو اوپرال بزنس پیج مینج کرنا آتا ہے تو پھر اس کے لیے پھر آپ کے سامنے کوئی بھی پیج ہو تو آج کا ٹاپک انسائٹس کے حوالے سے ہے انسائٹس اس ڈیٹا کو کہتے ہیں جو آپ کو رزلٹس مل رہے ہوتے ہیں پیج کے اوپر تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے دیکھنا ہے اور وہ کیا اہمیت رکھتا ہے ہمارے لئے اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے اگر ہم نے کوئی رننگ میں ایڈ لگایا ہوا ہے تو اس کا ڈیٹا کہاں سے دیکھتے ہیں اور اس کو کیسے دیکھتے ہیں تو جیسے کہ پہلے بھی آپ کے اوپر کلیر ہے کہ نیکس ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے پریویس ٹاپک کے بارے میں ہمارے کچھ کوئیسشنز ہوتے ہیں جن کے آنسز آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھنے ہوتے ہیں تو نوٹ بک ریڈی کر لیں اور آج کی ڈیٹ اس کے اوپر مینشن کر لیں آج کی ڈیٹ مینشن کر کے یہ وہاں پہ کسٹنز لکھیں کسٹن ایڈوانس سیٹنگز کے حوالے سے ہے سیٹنگز آپ کے سامنے موجود ہیں اور انہی میں سے میں آپ کو کسٹن کروں گا جس کا آنسر آپ لوگوں نے وہاں پہ اپنی نوٹ بک کے لکھنا ہے تو آج کا پہلا کسٹن لکھیں فیس بک پیج کے اوپر ہم کتنی قسم کا پیج رول اسائن کر سکتے ہیں پہلا کسٹن ہے فیس بک پیج کے اوپر اور ہم کتنی قسم کا پیج رول اسائن کر سکتے ہیں once again پہلا کوسٹن رپیٹ کرتا ہوں فیس بک پیج کے اوپر ہم کتنی قسم کا پیج رول اسائن کر سکتے ہیں دوسرا کوسٹن نوٹ کریں دوسرا کوسٹن once again رپیٹ کرتا ہوں کروس پوسٹنگ سے کیا مراد ہے آپ لوگ نے یہ دو کوسٹن لکھ لیے دو ہی کوسٹن ہیں آج کی ریٹ پینشن کر لیں اس کے انسرز آپ نے لکھنے ہیں خود سرچ کیجئے گا اس کے بارے میں سرچ کر کے لکھئے گا دونوں کوسٹن کے بارے میں تو اس کے انسرز آپ نے دینے ہیں تو آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ڈیٹا دیکھنے کے حوالے سے ہے ڈیٹا بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو بھی آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں جو بھی آپ آن لائن پر کر رہے ہیں اس میں ڈیٹا بڑی اہمیت رکھتا ہے تو ڈیٹا سے بلکل بھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے ڈیٹا کو پڑھنا سیکھنا ہے ڈیٹا کو دیکھنا ہے کیونکہ کسی بھی پیج کے اوپر اور کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر جب آپ ڈیٹا کو ٹھیک سے ریڈ کرتے ہیں تو اس پیج کو پرموٹ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹا کو ریڈ کریں جو ڈیٹا ویک جا رہا ہے اس کو بہتر کرنا شروع کر دیں تو آپ کا پیج آپ کا وہ پلیٹ فارم آٹومیٹکلی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم اس پیج کے ایچ پی وارٹ ٹکنالوجی کا ڈیٹا دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں سٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ یہ جہاں پہ میڈ میں یہ انسائٹس آ رہے ہیں تو یہ پیپل ریچ کتنی ہوئی ہے یہاں پہ پوسٹ انگیجمنٹ کتنی ہوئی ہے پیج لائکس کتنے ہیں تو ایچی ڈیٹا ہم نے دیکھنا ہوتا ہے یہاں پہ تو بالکل لائٹ سا دو تین چیزیں دی ہوئی ہیں تو لیفٹ سائٹ پہ یہاں پہ یہ ساری ہماری سیٹنگز موجود تھی یہاں پہ یہ دو جگہ پہ انسائٹس دیا ہوا ہے میٹا بزنس سوٹ میں بھی انسائٹس دیا ہوا اور نیچے بھی یہ انسائٹس دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ انسائٹس میں جائیں گے انسائٹس کے اوپر کلک کریں تو آپ کے سامنے یہ ایک پیج اوپن ہو جائے گا جس میں جو لیفٹ سائٹ پہ سیٹنگز آ رہی تھیں وہ چینج ہو جائیں گی کیونکہ یہ نیا پیج اوپن ہو چکا ہے انسائٹس کا تو ابھی اسی کے حوالے سے یہاں پہ سامنے ڈیٹا آپ کے سامنے آ جائے گا تو انسائٹس میں آپ کے پیج کا ڈیٹا دیا ہوتا ہے جیسے کہ ابھی ہمارے سامنے تھوڑا سا ڈیٹا آیا تھا تو یہاں پہ ابھی آپ دیکھیں تو انسائٹس میں ہمارے پاس یہ کافی قسم کا ڈیٹا آ رہا ہے یہ پیج سمبلی یہاں پہ اوپر لکھا ہوا ہے last seven days کا ڈیٹا اس وقت ہمارے سامنے ہے اگر ہم اس کو یہاں سے چینج کرنا چاہیں تو یسٹرڈے کل کا ڈیٹا ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کل کا کیا ڈیٹا ہے اس میں ہم 28 دن کا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں تو وہ ڈیٹا ہمارے سامنے آ جائے گا تو normal by default یہاں پہ seven days کا ڈیٹا رہتا ہے تو یہاں پہ اس ڈیٹا کو ہم نے پڑھنا ہے اس ڈیٹا کو ہم نے دیکھنا ہے اگر اس میں کوئی بھی چیز ہمیں weak نظر آتی ہے تو اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے اور اس کو بہتر کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ پیج بہتر ہونا شروع ہو جائے گا ابھی recently اس پیج میں ڈیٹا کچھ اس طرح نہیں آ رہا تھا میں یہاں پہ example کوئی اور پیج اوپن کر کے بھی آپ کو دوں گا کہ اس میں red color کا ڈیٹا بھی آ رہا ہوگا جیسے یہ page views لکھے ہوئے ہیں 48 تو یہاں پہ 336% یہ green color میں آ رہا ہے کہ یہ positive جا رہا ہے اس طرح page likes دیے ہوئے ہیں تو اس میں کچھ بھی negative نہیں جا رہا یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے response time لیکن یہ 0 hour 0 minute لکھا ہوا ہے 2 hour 22 minute جو کہ بہترین time ہے وہ بھی 0% جا رہا ہے کہ neutral ہے نہ زیادہ ہے نہ کم ہے تو یہاں پہ کوئی بھی data اس وقت red color میں نہیں ہے کیونکہ یہ page بہترین چل رہا ہے اس کے اوپر جو کمیاں تھی اس کو ٹھیک کیا گیا ہے پچھلے چند ایک دن میں تو یہ data بھی سارا positive جا رہا ہے تو یہاں سے پڑھنا ہم سیکھتے ہیں data کو کیسے پڑھنا ہے اور پھر میں آپ کو ایک اور page open کر کے وہاں پہ دکھاؤں گا اس کا data negative جا رہا ہے تو وہاں سے آپ کو سمجھ جائے گا کہ اس کو ہم نے کیسے بہتر کرنا ہے تو یہاں پچھلے 7 دن کا data ہے یہ main page ہے یہاں پہ left side پہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کرسر move کر رہا ہے overview لکھا ہوا ہے overview یہ main page ہے یہاں پہ سارا data ایک ساتھ دیا ہوا ہے جیسے کہ سب سے پہلے یہاں پہ یہ page views کا ذکر ہے page views میں 48 page views ہیں پچھلے 7 دن میں اس page کو 48 time دیکھا گیا ہے اور یہ اس سے پچھلے 7 دن کے نسبت 336% higher ہے کہ بہت اچھا result ہے پچھلے 7 دن کا اس سے پچھلے 7 دن کے نسبت یہاں پہ یہ positive جا رہا ہے اگر یہ negative ہوتا تو ہم کیا کرتے ہم اس کو بہتر کرنے کے لئے page کو maximum share کرتے تاکہ ہمارا page جو ہے وہ view کیا جائے اور اس سے ہمارا page view بڑھنا شروع ہو جاتا اور ہمارا page آٹومیٹکلی پرموٹ کر جاتا پھر اس کے بعد page likes ہیں جو last 7 days میں 10 likes آئے ہیں اور اس سے پچھلے 7 دن کے نسبت یہ 233% بہتر ہے ملکہ 7 دن سے پہلے اس کے اوپر data بہت ہی week تھا جو کہ اس طرح سے بہتر ہونا شروع ہوا ہے تو 10 likes آئے ہیں اور یہ پچھلے 7 دن سے compare کر رہا ہوتا ہے last 7 days کے 10 likes ہیں اس کے پیچھے جو 7 دن تھے اس میں likes نہیں ہوں گے تو یہ 233% یہ data increase کی ہے تو یہاں پہ اگر یہ data negative آ رہا ہو یہ data کم آ رہا ہو page likes کا تو once again یہاں پہ بھی ہم page کو share کرتے ہیں اور page کو share کر کے ہم لوگوں سے likes لیتے ہیں ان سے contact میں رہتے ہیں ایسا content share کرتے ہیں کہ لوگ مجبور ہو جائیں ہمارا page like کرنے کے لیے اور page کو maximum share کیا جاتا ہے اسی طرح next ہے post reach آپ کی post اگر آپ لگا رہے ہیں post کے اوپر کتنے لوگ پہنچ رہے ہیں تو post reach پچھلے 7 دن میں post کے اوپر جو total reach رہی ہے وہ 21,776 ہے جو کہ اس سے پچھلے 7 دن کے نسبت 515% positive جا رہا ہے تو اس سے پہلے یہ کم ہوگا لیکن پچھلے 7 دن میں 21,776 post reach ہو چکی ہیں اگر یہاں پر ڈیٹا کم ہو تو نیگٹیو ہو تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں اپنی post کو maximum share کرتے ہیں post reach کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی post کتنے لوگوں تک پہنچی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کتنے لوگوں نے کمنٹ کیے ہیں ایکشن لیا ہے ایسا کچھ بھی یہ post reach ہے کتنے لوگوں تک پہنچی ہے تو پچھلے 7 دن میں 21,776 لوگوں تک post پہنچی ہیں جو بھی اس پیج کے اوپر لگی ہوئی ہیں اور یہ اس سے پچھلے 7 دن کی نسبت 515 برشنٹ اوپر گیا ہے تو اگر یہاں پر ڈیٹا نیگٹیو آ رہا ہو یہاں پر ریڈ ڈیٹا آ رہا ہو یہ کم ہو رہا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے صحیح کرنے کا وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم ایسا مارکیٹر کیا ایکشن لیں گے ہم ایسی کو پوست بنائیں گے کوئی آئی کیچی پوست بنائیں گے جو لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوں جو لوگوں کو جس سے ان کو کچھ میسج مل رہا ہو اگر آپ ایک انسٹیٹیوٹ ہیں تو آپ ایسی پوست لگا رہے ہیں جسے لوگ سیکھ رہے ہیں اگر آپ ایک بزنس ہیں تو ایسی پوست لگا رہے ہیں جو لوگوں کی ضرورت ہو جس کو لوگ پڑھنا چاہیں جس کو لوگ دیکھنا چاہیں تو ایسی پوست ہم بنا کے اس کو میکسیمم شیئر کرتے ہیں تاکہ میکسیمم لوگوں تک پہنچے تو پوست ریچ کا ڈیٹا جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے یہاں پہ پوست انگیجمنٹ پوست انگیجمنٹ پچھلے ساتھ دن میں ایک ہزار ایک سو پانچ رہی جو کہ اس سے پچھلے ساتھ دن کی نسبت پانچ سو اٹھاون پرسنٹ زیادہ ہیں تو انگیجمنٹ کیا ہے یہ میں پہلے بھی آپ کے کلیئر کر چکا ہوں کہ آپ کی پوست کے اوپر اگر کوئی لائک کرتا ہے کوئی کمنٹ کرتا ہے یا اس کو شیئر کرتا ہے مینز اس کے پر کوئی ایکشن آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پوست انگیجمنٹ تو اگر پوست انگیجمنٹ کم ہوں گی تو اس میں بھی وہی چیز آتی ہے کہ ہم پوست کو میکسیموم شیئر کریں گے جتنا زیادہ شیئر کریں گے جتنی زیادہ ریچ بڑے گی اتنی زیادہ انگیجمنٹ بھی بڑے گی تو ریچ کے ساتھ ساتھ انگیجمنٹ آ رہی ہوتی ہے آپ کی پوست ایسی ہو جو لوگوں کی ضرورت ہو لوگ اس کو دیکھنا چاہیں پسند کریں تب ہی وہ اس کو لائک کریں گے لائک پہ کلک کریں گے اور کمنٹ بھی کریں گے ایسا کوئی چیز کے لوگ اس کے اوپر کوئی چیز کرنے میں مجبور ہو جائیں تو یا پھر اس کے بارے میں کوئی مارکس دینے میں مجبور ہو جائیں تو وہ کمنٹ کریں گے اور ایسی پوست ہو جو اور لوگوں کو بھی کام آ رہی ہو تو آپ کی پوست جو بھی دیکھے گا اس کو آگے شیئر بھی کرے گا تو پوست انگیجمنٹ ہے آپ کی پوست کے اوپر کوئی بھی ایکشن لیا گیا ہو اس کے بعد ریسپونسیونیس آپ کتنا ریسپونس ریٹ آپ کا کتنا ہے آپ کو میسج آتا ہے تو آپ کتنی جلدی رپلائے کر دیتے ہیں تو اس پیج کا ریسپونس ٹائم ہے دو گھنٹے بائیس منٹ کے اندر اندر ایوریج ہر بندے کو رپلائے کیا جاتا ہے تو اس سے پچھلے سات دن جو تھے یہ سات دن کا ڈیٹا ہے 50% اور اس سے پچھلے سات دن کا ڈیٹا بھی تقریباً اتنا ہی تھا اس لیے 0% گرین میں انکریز ہوا ہے بس 0% مینز کے نیگٹیو سے نکل کے یہ پوزیٹیو میں آ گیا ہے تو تقریباً اتنا ہی ہے تھوڑا سا فرق پڑا ہوگا تو اگر یہ بہت ہی نیگٹیو آ رہا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس جتنے بھی میسجز آ رہے ہوتے ہیں ہم ان کا ٹائم لی رپلائے کرتے ہیں تو رپلائے کریں گے تو یہ ٹائم بہتر ہونا شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد ویڈیوز ہیں اگر اس کے اوپر آپ ویڈیوز لگا رہے ہیں تو ویڈیوز یہاں پہ 45 اس کے اوپر ویوز آئے ہیں جو اس سے پچھلے سات دن کی اس پر 30% زیادہ ہیں تو اگر ویڈیوز کے اوپر یہ ویوز کم آ رہے ہیں اور آپ کا پیج ایسا ہے جس کے اوپر آپ ویڈیوز بھی شیئر کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ویڈیو کو میکسیمم شیئر کریں گے تو اس کے اوپر ویوز آنا شروع ہو جائیں گے پیج فالوئرز دس ہیں دسی لائکز تھے اوپر یہاں پہ دسی پیج فالوئرز ہوتے ہیں وہی لائک ہیں وہی فالوئرز ہیں تو یہ دیکھیں 233% یہ بڑا ہے 233% یہ بڑا ہے تو یہ کچھ ڈیٹا یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے یہاں پہ بائچان سارا پوزٹیو ہے اور یہاں پہ یہ ایک چیز دیکھیں کہ یہاں پہ بلیو کلر میں آرگینک اور پیڈ جو ہے وہ گرین کلر میں آ رہا ہے تو یہاں پہ یہ لائن ہے یہ جو لائنیں نظر آ رہی ہیں یہاں پہ یہ جتنی بھی بلیو کلر کی آ رہی ہیں یہ ہیں آرگینک پرموشن سے اور اس میں یہ ایک لائن نظر آ رہی ہے اس کے اوپر یہاں پہ پیڈ پرموشن سے بھی اس کے اندر ریزلٹ آیا ہے باقی سارے یہ آرگینک کے ریزلٹ ہیں اس میں کسی میں پیٹ کر ریزلٹ نہیں ہے تو اسی پیج کے اوپر ایک ایڈ لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی ریچ بڑی ہے تو یہاں پہ آپ اس کے اوپر کلک کریں تو یہ دیکھیں گرین اور بلیو دو لکھے ہوئے ہیں تھرٹی ایٹ ستائیس تاریخ کو تھرٹی ایٹ آرگینک تھے تیس ہزار نو سو بیس پرموشن سے تھے ٹوانٹی سیون کو ٹوانٹی ایٹ کو ٹوانٹی سیون آرگینک تھے ٹوانٹی نائن کو نائن آرگینک تھے تو یہ ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں بتا رہا ہے یہاں پہ نیچے آجائیں تو یہاں پہ یہاں پہ پہلی پوست دوسری پوست ویڈیوز ہیں اور ان کے اوپر سیبنٹی تھری ریچ ہوئی ہے اس کے اوپر فائیو سکسٹی نائن ریچ ہوئی ہے تو یہاں پہ بھی کچھ سائن دیئے ہوئے ہیں ریچ کا کلر یہ ہے اس کے ساتھ آرگینک پیڈ یہ ہے پوست کلک یہ ہے رییکشن کومنٹ تو یہ سارا کچھ یہ پوست کلک ہے یہ آرگینک پیڈ ہے ریچ اور یہ رییکشن کا کلر ہے تو کس کے اوپر کیا کیا رییکشن ہے پوست ویڈیوز یہاں پہ بتایا ہوا ہے اور یہاں تک یہ تھا ہمارا ڈیٹا جو اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں اب یہ سارا ڈیٹا تھا ہمارا جو سامنے نظر آرہا ہے اگر ہم اس کو الہدہ الہدہ دیکھنا چاہیں تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں لیپٹ سائیڈ پہ آجے یہاں پہ یہ اوبرویو لکھا ہوا ہے اس کے نیچے یہ فالورز لکھا ہے لائک لکھا ہے ریچ پیج ویو ایکشن آن پیج پوست تو جس کو بھی آپ کلک کریں گے تو یہ ایک سپرڈ ڈیٹا نظر آجے گا جیسے کہ میں فالورز کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ صرف فالورز نظر آئیں گے باقی ساری چیزیں غائب ہو جائیں گے کیونکہ یہ پیج ہی صرف فالورز کا ہوگا تو یہاں پہ یہ ڈیلی ڈیٹا is reached in the pacific time zone ڈیلی ڈیٹا اس کا آ رہا ہے یہاں پہ total page followers 166 آ رہے ہیں اور یہاں پہ یہ graphical expression میں بتا رہا ہے کہ کیسے کیسے یہ بڑھ رہے ہیں یہاں پہ پیج فالورز یہاں پہ total page followers ہیں یہاں پہ page followers are the number of organic page followers paid page followers and unfollow تین چیزیں ہیں unfollow اس کلر میں آ رہا ہے organic followers اس کلر میں آ رہا ہے paid followers اس کلر میں آ رہا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ organic لیہے کتنے ہیں follow کر کے لوگوں نے کتنے لوگوں نے unfollow کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایک مندنے unfollow بھی کیا ہوا ہے اور باقی یہ سارے جو ہیں یہ آرگینکلی سارے آئے ہوئے اس میں پیڈ فالور کوئی بھی نہیں ہیں کیونکہ اس کے اوپر ایک بھی ایڈ ایسا نہیں چلایا گیا جسے صرف فالورز لیے جائیں اگر آپ فالورز لینے کے لئے لائکس لینے کے لئے ایڈ چلاتے ہیں تو یہاں پہ پیڈ بھی آئے گا تو یہاں پہ یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اب جس بھی چیز کے اوپر آپ کلک کریں گے یہ لگ لگ آپشن ہے صرف اس کا ریٹ آئے گا سامنے اور اس کے گرافیکل ایکسپریشن یہاں پہ سامنے آجئے گا ریچ کے بارے میں اگر آپ نے دیکھنا ہے لائکس کے بارے میں دیکھنا ہے تو ریچ میں آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ اورگینک اس کلر کی پہ ہوتی ہے اور پیڈ اس کا تو یہاں پہ یہ پچھلے چانتے ہیں اس کے اوپر پیڈ ایڈ چل رہا ہے تو یہ ساری پیڈ پرموشن کی پیڈ ریچ یہاں پہ نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ اورگینک نہیں نظر آ رہی تو یہ الگ الگ آپشن موجود ہیں ان میں آپ ایک ایک آپشن کے اوپر کلک کر کے جا کے ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے کہ ڈیٹا دیکھنا آپ کو سمجھ آ گیا جو آپشن میں یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں اس کے اوپر آپ لوگوں نے خود کلک کر کے دیکھنا ہے مین ڈیٹا آپ کو اوورویو میں نظر آ جاتا ہے اوورویو میں ڈیٹا دیکھ کے یہی سے آپ نے ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں کے اوپر بہت کم ایسی ٹریفک ہو تو جی میں نے ایک پیج اوپن کیا دیجٹل مارکٹنگ کے نام سے تو اس کے انسائٹس میں چلے جاتی ہیں یہاں پہ اب یہ تھوڑا سمیں جلدی سے یہ ایکٹ کیا ہے کہ میں نے ایک پیج اوپن کیا اور جلدی سے اس کے انسائٹس کے اوپر پہنچ گیا تو یہ چیزیں ابھی آپ کی اتنی کلیر ہو چکی ہوں کانسیپٹ اتنا سٹرانگ ہو چکا ہو تو آپ کو پتہ لگ رہا ہو کہ یہ ایک پیج اوپن چیزیں ابھی بار بار نہیں بتانی پڑے اور آپ لوگ اس کو بھولیں بھی دیں تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس اس کے انسائٹس اوپن ہو گئے تو انسائٹس میں دیکھیں پیج ویوز سیون ہیں پیج لائک ایک ہے ففٹی پرشنٹ یہ کم ہوئے ہیں پیج ریچ تھرٹین ہے اور اس کے بعد یہاں پہ پوسٹ انگیجمنٹ اور پھر یہ پیج فالورز اب یہ جو کم ہو رہا ہے پیج لائک ففٹی پرشنٹ کم ہیں اور صرف ایک ہے پچھلے سات دن کی نسبت تو مجھے یہاں پہ اپنے پیج کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا یہاں پہ پیج ویوز ہیں یہ بھی کم ہیں بشک وہ سیونٹی فائی پرشنٹ پچھلے ویگ سے بڑے تو ہیں لیکن اب سیون ٹوٹل ہیں تو پچھلے ویگ میں کتنے ہوں گے تین چار ہوں گے پانچ ہوں گے تو اس کی نسبت اب یہ زیادہ ہو گئے لیکن یہ زیادہ ہوئے ہیں یہ بھی کتنے ایک ہیں مطلب سیون ہے تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پیج ویوز کو بڑھانا ہے ہم نے پیج لائکز کو بڑھانا ہے پیج کو شیئر کر کے ہم نے پوسٹ ریج کو بڑھانا ہے جہاں پہ میکسیم پوسٹ کریں گے اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے پوسٹ انگیجمنٹ بڑھیں گے پھر شیئر کریں گے اور پھر ہمیں میسجز آئیں گے تو رسپانس ٹائم بھی بڑھ جائے گا اور پیج فالوز بھی بڑھ جائیں گے تو یہ ڈیٹا ہے نیگٹیو ڈیٹا اس میں آ رہا ہے کم ڈیٹا آ رہا ہے تو اسی طرح ہم نے پیج کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر یہ ڈیٹا سارا لوز کرنا شروع کر دے تو ہمیں اس ڈیٹا کو بہتر کرنا ہوتا ہے ڈیٹا بہتر ہو جائے گا تو پیج ہمارا آٹومیٹکلی پرموٹ ہونا شروع ہو جائے گا ہمیں یہ جو صحیح وے میں ہم کی محنت کر رہے ہوں گے وہ یہ ہوگی اب ایسے آپ کریں کہ آپ پوسٹ جو ہے وہ شیئر کیے جائیں پوسٹ شیئر کیے جائیں تاکہ ریچ بڑھے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہو اس سے ریچ بڑھ رہی کیا ہو رہا ہے آپ صرف اپنے پیج کو پرموٹ کرنے کے لیے پوسٹ لگاتے ہیں شیئر کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا پیج زیادہ رینک نہیں کر رہا تو اس سے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ مسئلہ کیا آ رہا ہوگا کہ پوسٹ کی ریچ تو بڑھ رہی ہے لیکن وہاں پہ پرابلم ہو کے پیج لائکس کا ہو کہ آپ کی پیج کے اوپر لائکس نہیں آ رہے وہ نیگٹیو جا رہے ہیں جس کے اوپر آپ نے محنت کی تو آپ کی پوسٹ ریچ کی تو بہت زیادہ بڑھ گئی لیکن پیج لائکس وہ کم ہو رہے ہیں تو پوسٹ کی ریچ بڑھنے کے باوجود آپ کا پیج پرموٹ نہیں کرے گا کیونکہ ہم ایسے وی بھی محنت کر رہے ہیں جس کی ہمیں پہلے سے مینٹین کیا ہوں ہمیں زیادہ ضرورت نہیں یہاں پہ ضرورت ہے ہمیں پیج لائکس کو بڑھانے کی تو یہاں پہ پیج لائکس کو ہم بڑھائیں گے نہ کہ ہم پوسٹ ریچ کے اوپر زور لگائیں گے تو یہاں سے ہم نے ڈیٹا دیکھنا ہے اور ہم نے یہ چیز ابزر کرنی ہے کہ کون سی چیز یہاں پہ ویگ جا رہی ہے اور پھر اس کے اوپر ہم نے بھرکی کر رہی ہے تو دوبارہ سے میں آ جاتا ہوں ایچ پی وارٹ ٹکنالوجیز کے اوپر یہاں پہ ہم نے یہ انسائٹس دیکھ لیے اب انسائٹس سے واپس چلے جاتے ہیں جتنے بھی پیجز ہم آگے آئے تھے وہ سارے پیجز بیگ چلے جاتے ہیں تو اس میں سیکنڈ ڈیٹا میں آپ کو جو دکھانا چاہ رہا تھا یہ انسائٹس کے اوپر کلک کیا تھا یہاں پہ یہ ایڈ سینٹر آ رہا ہے ہوم کے نیچے ایڈ سینٹر ہے ایڈ سینٹر کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ کلک کر دیا تو یہ ایڈ سینٹر کا آپشن آ گیا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ یہ جو ڈیٹا آ رہا ہے آپ کے سامنے یہ آپ کے ایڈ کا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے اس وقت جو ایڈ چل رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ایکٹیو ایڈز بھی ہیں ایکٹیوک ایڈ چل رہا ہے یہ والا ایڈ چل رہا ہے اس کے اوپر ریچ چوبیس ہاتھ سو سات ہے اس کے اوپر جو کلکس ہیں وہ پانچ سو اٹھائیس ہیں اور ابھی تک اس کے اوپر چارزار دو سو چوہتر پر لگ چکے ہیں اور ٹوٹل بجڈ اس میں پانچ ہزار کا ہے تو یہاں پہ بھی وہی ڈیٹا دیا ہوا ہے چوبیس ہاتھ سو سات یہی ڈیٹا ایکٹیو ایڈ کا کیونکہ اس کے نیچے یہ ایکٹیو ایڈ تھا یہ کمپلیٹڈ ایڈ ہے یہ پہلے لگ چکا ہے اس کے اوپر جس کے اوپر یہ پچیس سو سپنڈ ہوا ہے اور جو اس کے ریزلٹس نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ یہ بھی ایڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بھی یہ ریزلٹس نظر آ رہے ہیں تو ابھی یہ ایک ایکٹیو ہے ایکٹیو ایڈ کے یہاں پہ ریویو ریزلٹس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہم اس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ یہ صرف چار چیزیں آ رہی ہیں اس میں سے بھی تین چیزیں دی ہوئی ہیں پیج لائکس میں کوئی نہیں دیا ہوا تو ویو ریزلٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پہ اس کو ڈیٹیل میں دیکھنے کے لیے تو جو آپ نے ایڈ لگایا ہوگا ایڈ ابھی ہم نے فائنلائز کر کے دیکھنا ہے ہم کارڈ سے واپس آ گئے تھے پیمر نہیں کی تھی تو جو ایڈ ہمارا لگا ہوگا اس کا ریزلٹ یہاں پہ آ رہا ہوگا تو یہاں پہ ویو ریزلٹ میں سب سے اوپر پرفارمنس دے رہا ہے چاردہ دو سو چوہتر پہ سپینڈ ہو چکے ہیں نو دن ہو چکے ہیں یہ دس دن کا ایڈ تھا پانچ ہزار کا تو اس کے اوپر لنک کلکس ہوئے ہیں پانچ سو ٹائس اب لنک کلکس جو ہوئے ہیں اس کے اوپر ایڈ لگایا تھا کال کے لیے کال کا بٹن لگایا تھا جس کے اوپر لوگوں نے کلک کرنا تھا اور کال ہونی تھی تو یہ اس لنک کے اوپر کلک کرنے والے لوگ پانچ سو ٹائس ہیں جنہوں نے کال کی یا کال کرنے کی کوشش کی یا وہاں سے نمبر لے کے سیو کیا تو جو لوگ موبائل سے اس ایڈ کو دیکھیں گے دیریکٹلی جا کے کال کے بٹن پر کلک کریں گے تو نمبر ڈائل ہو جائے گا جو اس میں دیا ہوگا جیسے کہ ہم نے سیکھا تھا جب ہم کریئٹ ایڈ کر رہے تھے پرموشن میں جا کے وہاں پہ کہ اگر کال کے بٹن کو سلیکٹ کرتے ہیں تو پھر ہماری سیٹنگز کیا ہوں گے تو یہ 528 اس بٹن پر کلک ہوئے ہیں جو کال کا بٹن ساتھ لگایا گیا ہے ٹوٹل ریچ 24807 لوگوں تک ابھی تک یہ ایڈ پہنچا ہے نو دن میں اور پاسٹ پر لنک کلک کتنی پڑی ہے یہ 4274 روپیز جو پڑے ہیں ٹوٹل یہ اصل میں 528 روپیز جو ہیں سوری 528 کلک کے اوپر 528 کلک کو 4274 کے اوپر ڈوائیڈ کر دیئے ہیں تو یہ ہمارے پاس 8 روپیز اور 9 پیسے نکلتے ہیں تو یہ ٹوٹل 528 کلکز جو ہیں لنک کے اوپر کلکز ہوئے یہ اس کی کاؤسٹ ہے 4274 تو ایک کلک کی کاؤسٹ کتنی ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے ایک کلک ہمیں 8 روپیز 9 پیسے کا پڑا ہے یا 528 کو 8 روپیز 9 پیسے ضرب دیدے جب تب بھی 4274 آ جائے گا تو اب اس کے نیچے یہاں پہ ایکٹیویٹی پوست انگیجمنٹ 695 انگیجمنٹ ملی ہیں لنک لکھ 528 ملے ہیں پوست ری ایکشنز 126 ملے ہیں کسی نے اس کے اوپر کوئی ری ایکشن کیا ہے اور پوست شیئر جو ہیں وہ 18 ہوئے ہیں لوگوں نے اس کو شیئر بھی کیا ہے یہاں پہ سی آل میں کچھ اور بھی ہے تو دیکھ سکتے ہیں پوست کے اوپر کمنٹ تیرہ آئے ہیں پوست کو سیف دس لوگوں نے کیا ہے تو یہ ایکٹیویٹی اس کے اوپر ہوئی ہے ساری اس کے بعد یہاں پہ نیچے آجیں یہاں پہ آڈینس ہے تو پیپل یہاں پہ سب سے پہلے آ رہا ہے یہاں پہ پہلی چیز آ رہی ہے وومن 3.6% اور من 96.4% منز نے زیادہ اس کو وزٹ کیا ہے وومنز نے کم کیا ہے تو ہمیں نیکسٹ ایڈ لگاتے ہوئے یہ خیال رہے گا کہ اگر ہم اسی پورٹرٹ کا ایڈ لگاتے ہیں تو وومنز سے وہ ریزلٹ نہیں آ رہا من کو ساتھ میں سلیٹ کر کے اپنا ایڈ زیادہ نہیں کریں گے ہم من کو سلیٹ کریں گے تاکہ میکسیمم ریزلٹ آ سکے یہاں پہ گرافیکل ایکسپیشن میں یہ جو گرین لائن ہے یہاں پہ بھی گرین من کی ہے اور بھی وومن کی ہے وومن کی بلکلی چھوٹی سی لائن آ رہی ہے اور گرین لائن بڑی آ رہی ہے وہ آ رہی ہے من کی تو اس میں 18 سال سے 54 سال تک کا ٹائم پیریڈ سلیٹ کیا گیا تھا پیپل کے بعد پلیسمنٹ ہے پلیسمنٹ میں یہ ایڈ ہوا کہاں پہ وزٹ ہے تو موبائل ایپ فیڈ کے اوپر ہوا ہے موبائل کے اوپر لوگوں نے فیس بک وزٹ کیا ہے تو وہاں پہ یہ میکسیمم ایڈ سارا وزٹ ہوا ہے اس کے بعد لوکیشن لوکیشن ہم نے پنجاب ہم نے فیصلباد کی لوکیشن یہ ہنڈرڈ کلومیٹر کا ایڈیا اس میں لگایا تھا تو یہ پنجاب کی لوکیشن بتا رہا ہے جو ریچ ہوئی ہے وہ پنجاب سے ہوئی ہے اس کے بعد یہ نیچے آرڈینس ڈیٹیل ہے آرڈینس ڈیٹیل کے نیچے یہاں پہ پاکستان فیصلباد ایٹی کلومیٹر ہنڈرڈ نہیں ایٹی کلومیٹر پنجاب تو فیصلباد کا ایٹی کلومیٹر کا ایڈیا کور کیا تھا اور فیصلباد کا میکسیم ایٹی کلومیٹر کا ہی ایڈیا ہوتا ہے کور اس سے زیادہ نہیں ہوگا یہ جس میں لگائی تھی بائیس سال سے پچپن سال اور اس میں یہ انٹریسٹ لکھے تھے جسل میں وارٹر ٹریٹمنٹ کی کمپنی ہے اور جو وارٹر پلانٹ لگتے ہیں اس سے ریلیٹر ہے تو جو ورڈ بھی اسی سے ریلیٹر لکھے گئے صحت اقویہ ڈرینکنگ وارٹر منرل وارٹر بوٹر وارٹر ہیلتھ انڈ ویلنس وارٹر ٹریٹمنٹ فریش وارٹر وارٹر فیلٹر اور یہ ساری چیزیں اسی سے ریلیٹر لکھی گئی تو یہ ایڈ کا ڈیٹا ہے جو رننگ میں ہمارے پاس ایڈ چل رہا ہوتا ہے اس کا ڈیٹا ہم کہاں سے دیکھتے ہیں یہ ہم نے دیکھا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ڈیٹا کیسے دیکھنا ہے یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں ڈیٹیل میں یہ ایکٹیف سٹیٹس آ رہا ہے اگر یہی پہ آپ ایڈ بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بند کر سکتے ہیں کلک کریں گے یہ بند ہو جائے گا اور جو جتنے پیسے باقی رہ گئے ہوں گے پانچ ہزار میں سے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہی سیو رہیں گے اس کو آپ نیکسٹ ایڈ میں یوز کر سکتے ہیں گیٹ مور کلک اس کی ہماری گول تھی جب ہم نے ایڈ لگایا ہے ٹوٹل بجٹ پانچ ہزار تھا ڈیوریشن دس دن کی تھی تو یہ ہمارا ایڈ تھا جو ہم نے یہاں پہ لگایا اور یہ وہ کارڈ آ رہا ہے جو ہم نے اس میں اٹیچ کیا ہوا اور ٹوٹل سپینڈ چار ہزار دو سو چوہتر یہاں پہ آ رہے ہیں پانچ ہزار ٹوٹل سپینڈ ہو گا تو یہاں پہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا دونوں طرح کا ڈیٹا ان سائٹس میں کیسے ہم ڈیٹا دیکھتی ہیں اور رننگ ایڈ کا ڈیٹا ہم کیسے دیکھتی ہیں یہ بہت ہی امپورٹن ٹوپک تھا آپ کو ہو بھی سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا بورنگ لگا ہو کہ اس کو ڈیٹا کو دیکھنا اور یہ ساری چیزیں یاد رکھنا لیکن جب آپ ایک اچھے مارکیٹر بن جائیں گے تو آپ کو اس کی اہمیت بھی سمجھ آ جائے گی کہ ڈیٹا دیکھے بغیر آپ کسی کے بھی پیج کو کسی بھی بزنس کو پرموٹ نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ اس میں انٹرسٹ لیں گے آپ کو یہ انٹرسٹنگ فگرز نظر آئیں گی کہ آپ ان کو دیکھ کے ساری پلاننگ کر رہے ہوں گے اس بزنس کے تو امید کہتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اس میں اگر کوئی ایک قویسشن ہو تو وہ ضرور پوچھ لی جیے گا آپ نے پاس لیکنے قویسشن نیکس قویسشن آنسر سیشن ہوتا ہے تو اس میں آپ پوچھ لی جیے گا یا پھر آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کا قویسشن ہے تو انشاءاللہ آپ کو مکمل گائیڈ کیا جائے گا تو ایڈ دا اینڈ آف لیکچر ونس اگین سٹم سکول سے آپ سکل سیکھتے ہیں اور اس کے اوپر سکل سیکھنے کے بعد آپ کا اقزام ہوگا اور جیسے آپ کا اقزام کلیر ہو جائے گا تو آپ کی پروفائل بن جائے گی وہ جوب کے اوپر اور وہ جوب کے اوپر آپ کو جوبز پروائیڈ کی جاتی ہیں تو اس کے اوپر اچھے سے سکل سیکھیں اقزام پاس کریں اور پھر اپنی جوب جو ہے وہ جوب سے حاصل کریں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا تو کل انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ